وقت کا پئیہ بڑا بیرہم ہے اور یہ بیرہم پئیہ تحریک انصاف کے لیے بجلی کی رفتار سے گھوم رہا ہے کل تک مخالفین کی وکفین کی وکٹیں گرانے پر تالیہ پیٹنے والوں کے اپنے کھلاڑی ایک ایک کر کے پویلین لوٹ رہا ہے کل تک مخالف سیاسی جماعتوں کی صفوں میں نقب لگانے والوں کی اپنی سیاسی جماعت میں توڑ پھوڑ اروج پر پہنچ چکی ہے مکہ فاتح عمل کی چکی پر پسی تحریک انصاف کے لیے آرسمان سے گیرا خجور میں اٹکا کی مثال دیں یا ہم رشکی آرسمان تھے ابھی کل کی بات کہیں کچھ بھی کہلیں وہ ہوائیں جو کل تک تحریک انصاف کے در کو چوم کے آتی تھی آج ان احواؤں کا رخ ان کے سیاسی مخالفین کی جانب ہے حالیہ چند ہفتوں میں تحریک انصاف کا میڈل آرڈر پاکستان کوئی تیم کی طرح تو چل میں آیا کی مانت ایسا لڑکھڑایا ہے کہ سملنے کا نام نہیں لے رہا تحریک انصاف کے فرنٹ رنئرس عثمان صداقت علیہ باسی کے بعد آج فروح حبیب بھی پویلین لوٹ کا ہے دو راستے ہیں آدم کے راستے پر چلیں یا آپ شیطان کے راستے پر چلیں وہ راستہ اختیار کیا ہے جو مجھے لگا کہ یہ ایک صحیح راستہ ہے اس راستے میں جس وجہ سے میں نے پولیٹکس جائن کی میں اپنی پولیٹیکل سٹرگل جاری رکھ سکتا ہوں ایسے کچھ روحانی لوگ ہیں انہوں نے بھی میری مدد کی کچھ میرے مخلص دوست ہیں انہوں نے بھی اس میں مجھے اس نتیجے پہ پہنچنے پہ میری جو ہے وہ مدد کی ہماری کوئی ایسی جنگ نہیں ہے یہ کوئی کفر اور اسلام کی جنگ نہیں ہے وہ فروح حبیب جو کل تک کپتان کی شان میں زمین و آسمان ایک کیا کرتے تھے آج ان کی توپک و روخ اپنے ہی کپتان کے جانب دکھائی دیا پولیٹیکل لیڈرز گھروں سے گرفتار ہوتے ہیں ماضی میں بھی ہوئے ہیں اگر آپ نیلسل منڈیلا کی مثال دیتے ہیں اٹھائیس سار اس میں جیل کٹی ہے تو نیلسل منڈیلا نے کیا لٹھا بردار فورسز بنا لی تھی کیا آپ اپنی یوت کو یہ بتا رہے تھے کہ پٹرول بمپ بنا گے پٹرول بمپ جلاو یا آپ اور امن طریقے سے اپنے پیغام کو اتنا سٹرونگ کرتے ہیں آپ جمہوری انداز سے چیزوں کو لے کے چلتے ہیں کہ آپ اپنا الٹیمیٹ ٹارگٹ جو ہے وہ اچھیب کر لیتے ہیں جو کچھ آج تحریک انصاف کے خلاف ہو رہا ہے یہی سب کچھ دوزار اٹھارہ میں بلکہ دوزار سترہ سے معاملہ شروع ہو گیا تھا کہ ہواہو کا رخ تحریک انصاف کی طرف چلنا شروع ہو گیا تھا آج بدلہ صرف یہ ہے کہ شخصیات بدل گئی ہیں کردار بدل گئے ہیں بدل گئے ہیں سیچویشن مور اور لیس سیملر دیکھائی دے رہی ہے کل وہ توڑ پھوڑ جو تحریک انصاف کے سیاسی مخالفین کی صفوں میں تھی آج خود تحریک انصاف کو اسی سیچویشن کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے دوسری طرف یعنی ایک طرف تحریک انصاف شکست و ریخب کا شکار ہے اس کے قائد بیہائیڈ دا بارز ہیں تو دوسری طرف نواز شریف 21 اکتوبر کو وطن باپس پہنچ رہے ہیں اور بقول مسلمی قنون مینارے پاکستان میں اتنے لوگ آئیں گے کہ گریٹر اقبال پاک چھوٹا محسوس ہونا شروع ہو جائے گا اب اس کو ریلیٹ کیجئے وہ تحریک انصاف کی 11 اکتوبر کے جلسے کے ساتھ جو منارے پاکستان کے سائے تلے ہوتا ہے اور اس کے بعد تحریک انصاف کی آبیاری اس انداز میں کی جاتی ہے اور ان پنیریوں میں اس کو اگایا جاتا ہے کہ جو کامیابی کی زمانت ہوتی ہے لیکن نواز شریف کے لیے ملک واپسی سے قبل بہت سے مسائل اپنی جگہ بدستور برقرار بھی ہیں ان پر ڈیل کے ذریعے ملک واپس آنے کا الزام لگایا جا رہا ہے اس کے علاوہ قانونی مسائل اپنی جگہ بدستور برقرار ہیں میاں صاحب کے لیے پیرا مرحلہ حفاظتی زمانت پروٹیکٹیب بیل ہے جس میں بہت سے مسائل آڑے آنے کا اندیشہ ہے اور ابھی تک مسلمی قنون کی جانب سے بھی عدالت سے رجوع نہیں کیا گیا ذرا اس بات کی تصدیق کر رہا ہے کہ نواز شریف کے وقلہ 48 گھنٹوں میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں